اسلام علیکم دوستو کلاوڈی ملاکن چینل میں آج پھر سعود ریال کے بارے میں تعدہ معلومات لائے ہوں اگر آپ کے پاس ریال ہے اور آپ چینک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس چینل پر یہ ویڈیو دیکھا کریں ہم روزانہ کی بنیاد پر پریش ریٹ شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا چینل پر نئے آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن پر پریش کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اچھا دوستو تو آج ہم شروعات اللاجی بینگ سے کریں گی تو اللاجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 32 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 82 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹیک کا 51 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 17 پیسے کا اگر ہم بات کریں ویسٹرن یونین کے بارے میں تو ویسٹرن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 33 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 78 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹیک کا 27 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 2 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے پاوری بینگ کا تو پاوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 78 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 62 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 24 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 64 پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے سیپر پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 78 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا ایکاون پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 17 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 98 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 62 پیسے بنگل جیش کے لئے 22 ٹکا 36 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 79 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ ہی کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 92 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 83 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 52 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 75 پیسے کا اگر ہم بات کریں ان بی ٹیلی منی کے بارے میں تو ان بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریل کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 92 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 72 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 25 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 70 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے ان سی بی کوک پی کا تو ان سی بی کوک پی پاکستان کے لئے ایک ریل کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 56 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 70 پیسے بنگلدیش کے لئے 22 ٹک کا 26 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 72 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 80 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 22 پیسے بنگلدیش کے لئے 22 ٹکا 23 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 80 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں ریاد بین کے بارے میں تو ریاد بین پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 60 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 68 پیسے جبکہ بنگلہ دیش اور نیپال کے لئے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے تو دوستو اس کے علاوہ باری آتی ہے اس تیسی پیہ کا کیا ریٹ جہ رہا ہے تو اس تیسی پیہ آج پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ جہتا ہے 43 روپے 33 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 81 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 26 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ جہتا ہے 32 روپے 2 پیسے کا تو دوستو یہ تھے آج کے حوالے سے سعود ریال کے بلکل تازہ اور پریش ریٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز اور اقامہ مکتب عمل کے بارے میں تازہ حبریں ملتے رہیں تو ویڈیوزی نیچے ریٹ کلٹ کا سبسکرائب بٹن ہے اس پر دبائے گا تو یہ سبسکرائب ہو جائے گا اور ہمارے آج والے معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے دوسری ویڈیوز ساتھ دوبارہ